ایک تبدیلی یہ تاثبات کو جنم دلے والے مزمین کو خارج جز نصاب کر دیا جائے لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں واقع کربلا غزوہ خیبر سلطان صلاح الدینی کے مزمون کو ہمارے نصاب سے خارج کر دیا گیا ہیں ان کے اس عمل سے ہمیں اپنے نقصان کا اندازہ نہیں ہے لیکن ان کو اپنے فائدے کا اندازہ ضرور ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ان کے اس عمل سے مسیلمہ قذاب تو ضرور پیدا ہوگا لیکن اس کے سامنے کھڑا ہونے والا اب بکر صدیق نہیں ہوگا نہ جنگ ایمامہ کی نوبت آئے گی نہ قوم کی بیٹیوں میں امارہ بان سکے گی کیسر و کسرہ کی کمی کو یعود نصارہ نے پورا کر دیا ہے لیکن عمر فاروق اور خالد بن ولید کی کمی آج بھی پوری نہیں ہو سکی وہ یہ بات جانتے ہیں کہ آج آفیہ صدیقی وقت کے مسلمانوں سے فریاد کر رہی ہے لیکن اس کی داد رسی کرنے والا محمد بن قاسم آج کئی نہیں ہے وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ آج فلسطین کے مسلمان اندلس کے مسلمانوں کی طرح داد فریاد بلاند کر رہے ہیں لیکن ان کی فریاد کو سننے والا اپنی کشتی جلالے والا آج تارک بن زیاد کئی نہیں ہے آج کشمیر میں بارتیوں نے اپنے غرور کی بت کھڑکی ہوئے ہیں لیکن ان بتوں کو توڑنے والا محمود غزنوی آج کئی نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ ہمارے نصاب ہمیں ان کی زندگیوں کے بارے میں بتاتے ہی نہیں ہیں وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو تلوار سے نہیں سازش کی ذریعے ختم کیا جاتا ہے اگر ہمارے نصاب ان تعلیمات کی مطابق ہو جن کا حکم ہمیں قرآن اور حدیث دیتا ہے تو ہٹر کے دیس والے جب مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوگے ان کے سامنے غازی آمیر چیمہ کا چہرہ آ جائے گا جب گاندی کے دیس والے مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنے کا سوچے گے تو ان کے سامنے کھڑا ہونے والا آر مسلمان غازی علم الدین شہید ہوگا اور جب اسرائیل کے پجاری امریکہ کے پیروکار ہماری اسمبلی میں بیٹھ ہوئے وہ لوگ جو عوام کی خون پسینے کی کمائی سے بارت میں فیکٹریل لگاتے ہیں لندن میں ایون فیڈز بناتے ہیں پاکستان کے عوام کے ٹیکسوں سے پاکستان کے ہر بڑے شہر میں بلاوالہوس بناتے ہیں تبدیلی کے نعرے پر عوام کو بے وقوف بناتے ہیں مذہب کی آرڈ میں منافقت بری سیاست کرتے ہیں جب وہ ختم نبوت میں ترمیم کا سوچے گے ان کے سامنے پاکستان کا آر مسلمان شمع رسالت کی پروانے کی صورت میں ممتاز قادری ہوگا اور وہ یہ کہتے ہوئے نہ موسی رسالت پہ قربان ہو جائے گا کروں تیرے ناموں پہ جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سی بی جی پرا نہیں کروں کیوں کروڑوں جہاں نہیں جب ہمارا نساب اس نظریہ کی مطابق ہوگا جس کی بنیاد پر ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے تو پاکستان کا ہر بچہ قائد عظم ہوگا پاکستان کا ہر نوجوان علامہ اقبال ہوگا پاکستان کا ہر بزرگ شہری امیر ملت پیر جماعت علی شاہ ہوگا اس دن ہمیں کسی کے سامنے آت پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی نہ ہمیں چائنہ کے سامنے آت پھیلانے کی ضرورت ہوگی نہ ہمیں سعودیہ کے امداد کی ضرورت ہوگی اور نہ امریکہ ہمیں پیکاری ہونے کا تانہ دے گا اس دن ہم اپنے مقاصد کو آسل کر لے گے اس دن جب اشرف غنی خیب پرختونخواب پر بات کرنے کا سوچے گا تو اس سے پہلے ضرور سو بار سوچے گا جب مودی بلوچستان کے ایشو پر بات کرنے کا سوچے گا تو اس سے پہلے سو بار ضرور سوچے گا اور دو مور دو مور کا نعرہ لگانے والے پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف ضرور کر لے گے اس دن اس دن ہمارے لبوں سے یہ نعرہ لگے گا پاکستان کا مطلب کیا تو دل کی تڑکنوں سے صدا آئے گی لا الہ الا اللہ ہمارے جب لبوں سے یہ نعرہ نکلے گا دستوری ریاست کیا ہوگا تو ہمارے لہو کا آر قطرہ بولے گا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ پاکستان زندہ بار محمد رسول اللہ